السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے بہلے تو آپ کو بے حدیث مبارک ہو یقینی طور پر اللہ پاک کی طرف سے خوبصورت نام جو میں رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اللہ پاک عطا فرماتے ہیں وہ عید کی صورت میں ہیں اور مختلف ایونٹس کے موقع پہ ہم لوگ جب اپنی عید کے موقع پہ آج خوبصورت پیغام بھی آپ کو دینا چاہوں گا عید کے علاوہ بھی جو مختلف ایونٹس ہوتے ہیں جن پہ ہم اپنی فیملیز کو لے کے انٹرٹین کرتے ہیں اپنی لائز کو بہت سی لیبرٹیز کو اپناتے ہیں اور اپنی فیملیز کو لے کے ہوتروں میں جا کے کھانے کھاتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں ایسے موقع پر ہمیں بہت سی غیر دانستہ طور پر ہم لوگ بہت سی غیر شہوری طور پر ہم لوگ بہت سی غفلتوں کا شکار بہت سی کتائیوں کا شکار اور بہت گناہگار ہو رہے ہیں وہ کس طرح؟ اس طرح آج آپ اس ٹھیک میں آپ کو پیکٹیکل نصال ہی پیش کروں گا پہلے تو بتانا چاہوں گا وہ اس طرح کہ ہم جب ہوتلنگ میں جاتے ہیں وہاں بہت سے ایسے لوگ ہمیں اپنی حسرت اور حسرت اور جو ہے نا حسرت کی نگاہوں سے اور نظرِ بد کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے دل میں حسرت ہوتی کاش ہمارے پاس بھی اتنی عرائشی ہوتی اتنی سہولیات ہوتی تو ہم بھی یہ کرتے ہیں بہت سی جو مخلوقِ خدا کی بے حد نظریں آپ پر پیڑی ہوتی ہیں تو وہ کھانا آپ کے لئے برکت کا باعث نہیں دیماری کا باعث بن جاتا ہے تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں میرے پیاری فیملیز آپ کو ایس کے خوبصورت موقع پر پیغام دینا چاہوں گا کھانے ضرور کھائیں انٹیٹنٹ ضرور کریں پورٹلی میں بشک ضرور جائیں لیکن کوشش کریں اگر جائیں تو سیپریٹ کیبن اور پرائیویسی کیبنز کا استعمال کریں جہاں پر عام بندہ نہ آستے کہ بالخصوص ایسے لوگ جو بھانگنے والے ہوتے ہیں ان کی نظروں سے بچنے کی کوشش کریں اپنی فیملی کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں اور خود بچیں کیونکہ وجہ ہے کہ جب بہت سی مخلوقِ خدا کی حسرت کی حسرت کی اور ان پر نظرِ بد کی جب نظرِ پاڑی ہوتی ہیں دیکھیں جتنی ہوتلنگ میں کھانے کھانے والے لوگ ہیں اور اتنی ہی زیادہ بیمار اور اتنی ہی زیادہ پریشان اور اتنی ہی زیادہ مسائل کا جسمانی روحانی بیماری کو شکار نظر آتے ہیں اس کی وجہ اتھینٹیگی آپ ہو آپ زیادہ تر آسپیٹل میں جا کے چیک کر لیں یہی پریکٹیکل طور پر آپ کو بتا رہا ہوں 90% لوگ آپ کو آسپیٹل میں وہ نظر آئیں گے جن لوگوں کو ہوتلنگ میں کھانے کھاتے تھے اس کے بعد وجود بیماریاں کیوں لگ رہی وجہ یہ ہے کہ سٹنگ ارینجمنٹ جو ہم لوگ ہیں نا اسے سیپرٹ کرنا چاہے یہ میں آپ کو گمانی باتیں نہیں کر رہا یا خیالی پلاؤ کی باتیں ہیں یہ میری پیکٹیکل لائف کی باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کروں آپ خود اس پر ایکسپیرینس کر کے چیک کر لیں وہی جون علینا کا کہنا ہے نا کہ جب تک کوئی حادثہ نہ ہو تو کوئی سمجھتا نہیں ہے تو میرے پیارے بھائیو آپ سے ایک دل مندانہ اور آپ کو ایک فیور میں آپ کو کونسرٹ کر رہا ہوں کہ اسی سے بچیں ہی کچھ کریں اب کھانا چاہتے ہیں افضل تو یہ ہے کہ آپ پہلے گھر کھائیں اور سیکنڈ یہ گھر اچھے سے اچھا بنا کے کھا لیں سیکنڈ یہ کہ اگر بار کھاتے تو دیندار لوگ کو اور باپردہ جگہ کا استعمال کریں تاکہ بہت سے لوگ کی نظروں سے بس سکیں اور اپنی اور اپنی فیملی کو محفوظ رکھیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بہت سی حسرت کی نظریں پڑھ رہی ہوتی ہیں جو آپ کے لئے نقصان کا باعث ہوتی ہیں اپنی فیملیز کو اپنے بچوں کو پڑھ اللہ تعالی نے بھی نعمتوں کو آپ کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے کہ پردوں میں رکھو اپنی خواہشات کو اپنی نیکیوں کو اپنے اعمال کو زیادہ کوشش کرو ریا نہ کرو جتنا ریا کرو گے اسے برکت اور خسلت ختم ہوتی جاتی ہے ریا سے بچنا چاہیے چاہے آپ نیتنا ریا کر رہے ہو نہیں کر رہے لیکن وجہ یہ کہ جب نظروں میں زیادہ آ جاتی ہو تو اس سے آپ کی برکت اور اخلاص کی اہمیت ختم ہوتی جاتی ہے لہٰذا بچنے کی کوشش کریں اور اپنی اور اپنی فیملی کو بچائیں اور اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ